بھارتی محلاؤں نے اپنے کاریوں سے صد کر دیا ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہیں وہے پرسوک سات قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہیں اور وہے اگر چاہیں تو کچھ بھی کر سکتی ہیں پریوار با اپنے کیریئر دونوں میں تالمل بیٹھاتی محلاؤں کا کوسل باقی قابل تاریف ہے آج دیش کی محلائیں ہر چھتر میں دیش کا نام روسن کر رہی ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں مدھ ریلوے سرکشہ بل میں کاریت ناری سکتی سے سموانت ریخہ مصرہ کے بارے میں جنہوں نے نو سو پچاس بچوں کو جیون دان دیا انہوں نے ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے جس سے پورے دیش کی بیٹیوں کو گرب ہوگا اپنی بہادری سے نہ کیول کئی بچوں کو تذکری سے بچایا بلکہ انہیں پھر سے ایک نیا جیون دے کر ایک مثال بھی قائم کی ہے ریخہ مصرہ نے نو سو پچاس سے زیادہ بشڑے بچوں کو ان کے پریوار سے ملانے کا انوکھا کام کیا ہے راشت پتی رامنات گووند کے ہاتھوں پرسکت ہو چکی ریخہ مصرہ کی حمد کی کہانی اب مہراشت میں مراتھی میڈیم کے بچے ککچھا دس بی میں ان کے بارے میں پڑھیں گے ریخہ مصرہ کا جنم انیس سو چھاسی میں اتر پردیس کے علاوات میں ایک سن پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا سرین ناران مصرہ بھارتی سینہ سے ریٹائڈ ہوئے اور ان کے دو بھائی ہیں جو بھارتی سینہ میں نوکری کرتے ہیں ریخہ مصرہ کے دادا سون ناران مصرہ ایک سو تنتا سینانی تھے ریخہ مصرہ نے دو ازار چودہ میں ریلوے پروٹیکشن فورس یعنی آر پی اپ کو جوائن کیا اس لیے انہیں اتر پردیس کے لکھنوں میں ٹریننگ دی گئی اور اس کے بعد ان کی پوشٹنگ ممبئی چھتپتی سواجی مہاراج ٹرمنس اسٹیشن پر ہو گئی یہاں پر انہیں محلاؤں اور بچوں کی تذکری کو روکنے کے لیے نکت کیا گیا جو بچے مصیوت میں تھے چاہے ان کا اپران کیا گیا ہو یا گھر سے بھاگا ہو ان بچوں کے لیے انہوں نے اپنی پوری محنت اور بہادری سے کام کیا ڈیوٹی کے دوران انہوں نے گھر سے بھاگ کر ممبئی آئے نو سو پچاس سے زیادہ بچوں کو ان کے پریوار سے ملوایا انویں سے قریب دو سو پچاس بچے اتر پردیس کے تھے ریخہ مصران نے بتایا دو سال پہلے سی ایش ٹی اسٹیشن پر ایک بچے کو دیکھا جو بہت پریسان تھا پوشتاس سے پتا چلا کہ وہ اپنے پتا کی ڈانٹ سے ناراج ہو کر بھاگ آیا ہے ساتھ میں اپنے پتا کا پرس اور ایٹیم کارڈ بھی لے کر آیا ہے ریخہ مصران نے اسے اس کے پریوار سے ملوایا اور پھر یہ ہے کام ریخہ مصرہ کی روچ کی دنچڑیا میں سامل ہو گیا وہے کہتی ہیں کہ گھر سے بھاگے سیکڑوں بچوں سے باتچیت کے بعد یہ ہے پتا چلا ہے کہ اسنتوس آسرکچہ بنیادی ضرورتوں اور پریجنوں کے دواؤں کی چلتے زیادہ تر بچے گھر سے بھاگتے ہیں ریخہ اپنے اس کام کو لے کر یہ ہے کہتی ہیں کہ بچے اکثر ممبئی کی چکاچوند کو دیکھ کر یہاں آتے ہیں لیکن یہاں آنے کے بعد انہیں کئی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہی نہیں بے ایسے گھروں کا بھی سکار ہو جاتے ہیں جو بچوں کو اپنے جھانسے میں لے کر گلت کاریوں میں سامر کر لیتے ہیں حالانکہ ریخہ مصرہ کی ڈیوٹی مہج 8 گھنٹے کی ہے لیکن انہوں نے 10 گھنٹے سے زیادہ کام کیا ہے ایک بار تو ایسی نوبت آ گئی تھی کہ ایک بچھڑے ہوئے بچے کو اس کے پریوار سے ملانے کے لیے ریخہ مصرہ نے لگاتار 48 گھنٹے ڈیوٹی کی 2018 میں انتر راشتی مہلہ دیوس پر ریخہ مصرہ کو ان کی بہادری اور جیون بچانے کے ان کے پریاسوں کے لیے بھارت کے راشت پتی رابنات گووین دوارہ نئی دلی استھد راشت پتی بھون میں ناری سکتی پرسکار پردان کیا گیا اس سامارہوں میں مہلہ ایمم بال بکاس منتری مینکہ سنجے گاندھی اور بھارت کی پردان منتری نرند موڈی بھی سامل تھے اس پرسکار میں ایک لاکھ روپے کی اندان راسی دی گئی لیکن ریخہ مصرہ نے اس دردل بسواس کے ساتھ کی بچائے گئے بچوں کو ان کی تلنا میں دھنگی ادھک آوچ سکتا تھی اس لیے انہوں نے پوری دھنراسی انجیو چائر لائن کو دان کر دی یہی نہیں ریخہ مصرہ فکی کی طرف سے بھی سمارٹ پلسنگ پرسکار سے نوازی جا چکی ہیں ریخہ مصرہ کا کہنا ہے میں امید کرتی ہوں کہ میں جو کر رہی ہوں اس سے لڑکیوں کو احساس ہو کہ وہ اپنے جیون کی نائکہ ہو سکتی ہیں اور ان میں اپنی کہانی خود لکھنے کی طاقت ہے تو یہ تھی ریل لائف ایک ہیرو کی کہانی آپ اس ہیرو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹس باکس میں جرور بتائیں اور لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں دھنیا بات